وان لیلنگ کے خطرناک شوق نے ہزاروں نوجوان لڑکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا بے شمار نوجوان معذوری کی زنگی گزارنے پر مجبور اس خطرناک شوق کو روکنے کے لیے کیا انتظامیہ کوئی سیریس ایکشن لے رہی ہے پولیس کا وان لیلنگ کرنے والوں کے ساتھ نرم رویہ کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیگیشن اور میں ہوں امیر حبیب ناظرین آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وان ویلنگ کے خطرناک شوق میں نوجوان لڑکے کس طرح مر رہے ہیں اس شوق کی وجہ سے بے شمار نوجوان لڑکے عمر بھر کے لیے معذوری کی زنگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور آج کا پروگرام دیکھنے کے بعد آپ کو یہ بھی احساس ہوگا کہ اس شوق کی وجہ سے وہ لڑکے اپنے والدین کو کس قدر تکلیف اور عذیت پہنچا رہے ہیں یہ دیکھئے ناظرین یہ لڑکے موٹرسائیکل پر وان ویلنگ کرتے جا رہے ہیں نہ جانے ان کو یہ خطرناک شوق کہاں سے آ جاتا ہے جی ناظرین ذرا دیکھئے ان کے اس شوق نے ان کی جان لے لی یہ پل سے کیسے نیچے گر گئے یہ دیکھئے ناظرین ایک اور لڑکے کی وان ویلنگ یہ کس قدر اعتماد سے وان ویلنگ کر رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ گر گیا اب اس کا اعتماد کہاں گیا یہ کتنا زور سے گرا ہے ناظرین یہ وہ وائد چوک ہے جس میں سو فیسادی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے اب ہم آپ کو کچھ ایسے لڑکوں سے ملوا رہے ہیں جو کہ وان ویلنگ کے شوقین ہیں یہ ہے راشد اس کا وان ویلنگ کے بارے میں کیا خیال ہے ذرا سنیے شوق کا تو وہ کہتے ہیں نا کوئی مول نہیں ہوتا اسی طرح یہ صاحب ہے اس ٹائم تو ان سب کے سر پہ جنون سوار ہے گیم کا جیسے جیسے ایج بڑھتی جائے گی ان کا کریز آہستہ استقام ہوتا جائے گا ناظرین وان ویلنگ کے شوقین حضرات بائک کی سپیڈ تیز کرنے کے لیے اس میں بے شمار تبدیلیاں بھی کرتے ہیں یہ کس طرح کی تبدیلیاں کرتے ہیں ذرا سنیے یہ اس سائٹ پہ یہ ہیڈ ہے اس میں اوور سائز وال اپگارہ ڈال جاتے ہیں یہ سلینڈر ہے اس میں اوور سائز ٹسٹن ڈال جاتا ہے یعنی کہ پک کے لیے ہوتا ہے ساتھ یہ کلچ سائیڈ ہے کلچ سائیڈ ہے اس میں نیچے ہوتا ہے کلچ بکس اس کی گراجیوں میں ایلٹریشن آ جاتی ہے ٹھیک ہے ساتھ یہ پھر پیچھے ریم ہے یہ کاؤساکی کا ریم ڈال دیتے ہیں یعنی کہ یہ 3.0017 ہے جب یہ کاؤساکی کا ڈالتا ہے 1.8 ہو جاتے ہیں بوسی سائیڈ اگر ہم اس سائیڈ میں آئے تو یہ گیئر لیور ہے جس کا پورا سم ہوتا ہے یعنی کہ گیئروں کا سیٹ ایک سے لے کے چار تک یعنی کہ اس میں پورت گیئر میں ایلٹریشن ہو جاتی ہے اور وہ یعنی کہ ٹاپ گیئر اس سے کہتے ہیں ساتھ یہ ساتھ اس کے پیچھے گراری ہوتی ہے چین گراری یہ پندرہ کے بجائے سولہ ستارہ دو قسم گیا ہے اور پچھلی بھی چین گراری یہ ناظرین آپ نے سنا کہ یہ بائی میں کس طرح کی تبدیلیاں کرتے ہیں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ون ویلنگ کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے ناظرین یہ لڑکا بھی ون ویلنگ کرتا تھا ون ویلنگ کے دوران ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اب یہ نہ بول سکتا ہے اور نہ ہی چل سکتا ہے اس کے والدین پر کیا گزر رہی ہے ذرا سنیے بس ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے دوسری دفعہ اس بچے کے ساتھ کرنے کا موقع دیا ہے کہ نئے سرے سے ایک طرح سے اس بچے کو پال رہے ہیں وہی پشاب ہے وہی باتھو میں اس کا وہی اسی طرح فیڈ کرانا ہے اس طرح نپل سے فیڈر دیتے ہیں اب اس طرح نلکی سے دے رہے ہیں تو بس کیا فیلنگ ہوگا تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ مجھ سے نراز ہو گیا نا آیا میرے پاس کہنے کہ امیس ہو ری مجھے معاف کر دیں نا میں نے کہا کہ نہیں تم بتمیزی آزفت کرتے ہو نہیں اس دفعہ آپ معاف کر دیں آئندہ نہیں کروں گا پھر میرے لیے جوڑا لے کے آئے جا کے بزار سے لے کے آئے علاقے دیا امی آپ یہ لے لیں اور آپ نراز نہ ہو آپ نراز ہوتی ہیں تو میرے سب کام خراب ہوتے ہیں ناظرین ان لڑکوں کو دار نہیں لگتا اس بارے میں سنیے درہ ان لڑکوں کی زبانی نہیں جب بھائی خود کرو تو دار نہیں لگتا جب دیکھتے ہیں تو کب دار لگتا ہے اس میں جنون ہوتا ہے سوال اس میں کدھر پتہ لگتا ہے کہ خطرناک ہے ہر گیمر کو جیسے مجھے پتا ہے ہر موٹسائکلس کو پتا ہے ہر گیم کرنے والے کو پتا ہے کہ زیادہ زیادہ کیا ہوگا مر جائیں گے ناظرین ان لڑکوں میں کتنا اوور کانفیڈنس ہے اور پولیس کو یہ کیا سمجھتی ہیں زرہ سنگیے نہیں بس لٹشیتر تو نہیں مارے مکمکہ کیا ہے وہیں پہ انہیں سوربیا دیا ہے تو کہتے ہیں چلو بیٹا جاؤ یاشی کرو جو مرضی کرو پکڑ لیتے ہیں کچھ مکمکہ بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر کچھ سو پچاس کبھی سگریٹ لے لیتے ہیں کسی بچے سے پولیس پکڑنے کا انہوں نے بس یہی ہے کہ انہوں نے دیاڑی لگانی ہوتی انہوں نے اور کیا کرنا ہے زیادہ زیادہ پانچ سو پچاس میں بند کر دیں گے کیا اگر سپرداری ہو جائے گی ایک دو دن مرسیکل بند رکھ دیں گے زیادہ کوششید ان کی بھی ہی ہوتی ہے کہ آئیں چھے رو جی لین دینے کو رو اور جانے کی ضرور انہوں نے بھی پتا آتا ہے روز کا ایک نکام انہوں نے ہمارے منہ کر رہے ہیں کون سے منہ ہو جانا ہے جو چوکوں میں کھڑے ہیں پولیس والے سو پچاس لے لیں گے پکڑ بھی لیں گے ہمیں کیا ہوگا سو پچاس لیں گے چھوڑ دیں گے اس بارے میں پولیس اور والدین کا ترک ہے نا ہے ریت سنیے یہ سو دو سو والی تو بات نہیں ہوتی لیکن جو پکڑا جاتا ہے اس کو کیفر کردار تک بتاتے ہیں موٹر سیکل کا دو سر بجرمانہ ہوتا ہے اور جو چھانے والے پکڑتے ہیں وہ ان کو اکثر پکڑ کے ان کے خلاف رچے دے دیتے ہیں گھر سے بہار نکلتی ہوں اور میں بچوں ہوں دیکھتی ہوں جس طرح سے وہ رش میں گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے سکوٹر دوڑا رہے ہوتے ہیں الٹے سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں ہر ایک کو روکوں اور ان سے کہوں کہ پلیز اس بچے کو دیکھو اور سبق لو کہ یہ بچہ بھی یہی کہتا تھا ہر وقت یہی کہتا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا اور آج دیکھیں ہم دھائی سال سے اس کو آج امید میں ہے کہ اللہ میں اس کو آج چیک کرے اور کلٹیٹ کرے ناظرین ابھی ہم آپ کو ایک اور لڑکے کی کچھ باتیں سنواتے ہیں اور ان باتوں کے دو ماہ کے بعد ون ویلن کے دوران ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ناظرین اس لڑکے کا نام سبی ہے یہ کیا بات کہنا ہے زیادہ سنیے اس کام میں بہت زیادہ آپ نے یہ سمجھنے کے اپنے دشون پیدا کر چکا ہوں جو کہ کسی وقت بھی یہ سوچتے ہیں کہ سبی کو سبی گر جائے اچھا کوئی کہا کہا کہ سبی گر گیا تو بڑا خوش ہونا چاہی میرے گھرونوں نے بہت زیادہ رکھا ہے بعد کے دو ماہ کے بعد ون ویلن کے دوران اسی لڑکے کی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موت واقع ہو گئی اب اس کے والدین پر کیا گزر رہی ہے ذرا سنیے جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ شوق کتنا برا ہے اس میں بچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں خدا کے لیے یہ شوق تر کر دیں اور خودکشیاں کرنا چھوڑ دیں مزید پرگرامز کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور وزٹ کیجئے پبلک ٹی وی میڈیا ڈاٹکا